آسٹر زینکا نا ہے انڈیا کی بنی ہوئی ویکسین ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویکسین لگوانے کا موقع ملتا تو آپ یہ بھی لگوا لیں گی نہیں تھوڑا سا ڈاؤٹ تو ہوگا obviously انڈیا نا ہے انڈیا جو شمار کیا جاتا ہے وہ دشمن ممالک میں ہی کیا جاتا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ہوگا ڈاؤٹ لیکن اگر زیادہ لوگ لگوائیں گے اس کی ریویوز اچھے ہوں گے حکومت کہے گی تو پھر ضرور کیا پاکستانی ویکسین لگوانے کو تیار ہیں اور یہ کہ اگر انہیں انڈیا کی بنائی ہوئی ویکسین لگوانے کا موقع ملے گا تو کیا یہ وہ ویکسین لگوائیں گے یہ ہم لوگوں سے بات کر کے ہی جان سکیں گے آپ اپنی باری پر ویکسین لگوائیں گے انشاءاللہ ضرور تو اس سے ریلیٹیڈ ایک سوال ہے کہ آسٹر زینکا نا ہے انڈیا کی بنی ہوئی ویکسین ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویکسین لگوانے کا موقع ملتا تو آپ یہ بھی لگوا لیں گی نہیں تھوڑا سا ڈاؤٹ تو ہوگا انڈیا جو شمار کیا جاتا ہے وہ دشمن ممالک میں ہی کیا جاتا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ہوگا ڈاؤٹ لیکن اگر زیادہ لوگ لگوائیں گے اس کے ریویوز اچھے ہوں گے حکومت کہے گی تو پھر ضرور اچھے یعنی کرکٹ ہو سکتی ہے لیکن ویسے ہمیں ان پر ڈاؤٹ ہے نہیں کرکٹ جو ہے وہ دوستی کو بڑھاوا دینے کے لیے ہو سکتی ہے جو ویکسین ہے وہ ہماری سہتوں پر اثر کرے گی پھرکٹ سے ہمارے سہت پر کوئی اثر نہیں ہونا نا ہماری جانی نقصان ہو سکتا ہے تو پھرکٹ تو کرنا چاہیے جو دوستی کے لیے سٹیپ ہے وہ اٹھانا چاہیے لیکن اپنے نقصان کو اور فائدے کو دیکھ کے چلنا چاہیے نا کہ آپ کی جانی نقصان نہ ہو جائے اچھے تو ویسے آپ کون سی ویکسین کو پریفرنس دیں گے کس لحاظ سے کون سی ویکسین لگوانا چاہیے گا جو بھی اپروفڈ ہوگی جو زیادہ حکومت کی طرف سے اپروفڈ ہوگی اوپیس اس کو ڈاکٹرز جو زیادہ کریں گے اچھے اگر آپ حکومت کی جانب سے ڈرائب کی جانب سے اپروفڈ ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ جو ایکسٹرا آسٹرا زینکا ویکسین ہے نا یہ ورلڈ وائٹ چر رہی ہے اور یہ حکومت پاکستان بہت پہلے کی اپروف کر دی ہے نہیں اگر لوگ لگوا رہے ہیں پہلے تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ لوگ جو لگوا رہے ہیں وہ صحیح ہیں اس کے بعد ہم کریں کیونکہ ایک ڈاؤٹ تو رہتا ہے نا ظاہر ہے اتنے سالوں سے یہ کونفلکٹ چل رہے دو ممالک میں تو چاہیں گے تو صحیح شک تو ہوگا نا یعنی دوستی جتنی مرضی ہو جائے یعنی امن بھی ہو چاہے مذاکرت بھی ہو پھر بھی ہمیں شک رہنا ہے وہ تو رہ نہیں ہے لیکن دوستی اگر ہو جاتی ہے تو وہ اچھی بات ہے سٹیپ آپ کو اٹھانا چاہیے لیکن ویکسینیشن میں اپنی جان تو کسی کے ہاتھ ہتھیلی پہ آپ کو نہیں رکھنی جائے کہ جو مرضی کر لو اس کے ساتھ اپنی حفاظت علمیہ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے گھر ہم لوگ نہیں کر سکتے ایسے کہ ہم کسی پہ بھی کر دیں آپ اپنی باری پہ ویکسین لگوائیں گے جی انشاءاللہ اپنی باری پہ جیسے میری باری آئے گی ڈیفینیٹی ویکسین لگوائیں گے بینگ ارسپونسبل سیٹیزن آف در کنٹری اچھا سر ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ کو انڈیا کی بنائی ہوئی ویکسین لگوانے کا موقع ملتا ہے جس کا نام آسٹرزینی کا ویکسین ہے تو کیا وہ ویکسین بھی لگوائیں گے دیکھیں اگر میرے پاس اپشنز ہیں لائک موڈرنہ فائزر اور سائنو فارم سائنو فارم یہ بڑے نا ریلائیبل ہیں اور دنیا زیادہ انہی کی طرف اس سے نا ٹرینڈ شو کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اگر میرے پاس اپشنز ہیں تو آئی ویل گو فور دیم انسٹیڈ آف ان کی جو جی ہے ٹھیک ہے نا ویکسین انڈیا ویکسین جو ہے تو اگر میرے پاس اپشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی کبھی نہیں لگواؤں گا اگر اور کوئی اپشن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے مجبوری ہے پھر اور کیا ہم اس میں کر سکتے ہیں دوسرا آسٹرازینکا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا پوری دنیا میں اس حوالے سے شکریات سامنے آئی ہیں کہ جو آسٹرازینکا ویکسین لگوانے کے بعد بلڈ میں کلوٹ بننا شروع ہو گئے کچھ شکریات آئیں ٹھیک ہے تو کافی لوگ اگر نا یہ ویکسین لگوانے سے بھی ہی چکچا رہے ہیں جی دیکھیں ایک سب سے پہلے مارس کا مشن کیا ناسا نے ٹھیک ہے ان کو دیکھا دیکھیں شروع کر دیا انڈیا نے ٹھیک ہے اب ڈیفینیٹلی اس میں زمین اسمان کا فرق تو ہوگا ٹھیک ہے نا اسی طرح ویکسینز دیکھیں دنیا کی سپر پاورز نے ویکسین بنانا سٹارٹ کی ٹھیک ہے اور دیکھا دیکھی تو مطلب جو مرضی شروع کر لے تو اس کا ای تنگ مین چیز ہی یہ ہے کہ جس چیز کے ہم ایکسپورٹ ہوں ہمیں اسی طرف اسی طرح سے رہنا چاہیے اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے انڈیا کا دار ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ٹھیک ہے ادھر آسٹرازینکا ویکسینیں وہ ادھر بنی گئے ٹھیک ہے اور جون کے آخر تک نہ ایک کروڑ ستر لاگ نا ویکسین آجے گی وہ پاکستان میں تو اگر آپ کو ویکسین لگنے کا موقع ملتا ہے آپ کو تو آپ وہ ویکسین لگوائیں گے سر بلکل ویکسین لگوائیں گے جو مطلب انڈیا کی آتی ہے یا کسی دوسرے کنٹری کی آتی ہے جو لوگ زیادہ پریفر کریں گے جو ہماری گورنمنٹ زیادہ پریفر کرے گی کہ تو اس کو ویکسین تو لگوانی ہے اس کے بغیر تو حل نہیں ہے ایسے کب تک چلے گا ہمارا یعنی یہ چیز کون نہیں کرتی کہ یہ انڈیا نے بنائی ہے یا کسی اور ملک نے بنائی ہے جب ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ہیلتھ کے اوپر کئی میڈیسنز ایسی ہیں جو کہ انڈیا کی بہت اچھی میڈیسنز ہیں ہمارے یہاں سے لوگ سپیشلی وہاں پر ٹریٹمنٹ کروانے جاتے ہیں جن کا جس رہوں کا ہیلو ٹرانسپلانٹ ہے لیور ٹرانسپلانٹ انڈیا کا بہت اچھی قوالیٹی کا ہے تو سپیشلی یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو جب کسی انسان کے زندگی کا سوال آ جاتا ہے پھر میرے نہیں خیال کہ دشمنی کوئی چیز ہے یا انڈیا یا بارت یا کوئی اسی چیزیں میرے نے خیال اس کی کوئی ضرورت بھی ہے اچھا یعنی انسانی بنیادوں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہونا بھی نہیں چاہیے انسانیت انسانیت ہے باقی سب چیزیں ایک سائٹ پہ ہیں آپ اپنی امباری پر ویکسن لگوائیں گے ہاں جی لازمی بلکل لگوائیں گے بیماری ایک اس کے خلاف ویکسین ہے تو ہم ضرور لگوائیں گے اچھا سر آپ نے سوچا ہویا آپ کون سی ویکسن لگوائیں گے نہیں ابھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے لیکن جو ہمارا پاکستان میں جو انہوں نے انسی اوسی کا بورڈ بنایا ہوئے وہ جو تجوید کریں گے اس کے لحاظ سے پھر ہم اچھا سر یہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے ایک ویکسن بنائی ہے آسٹرزینکا تو اگر یہ ویکسن آپ کو لگوانے کا موقع ملتا ہے یا یہ لگوانا پڑتی ہے تو آپ یہ لگوالیں گے نہیں دیکھیں جہاں تک ویکسن کی بات ہے ویکسن کی بات ہے اور وہ ہمارے جو پاکستان میں بورڈ بیٹھا ہوئے وہ اس کی تجویز جو جس میڈیسن پر دیں گے پہتا ہے وہ انڈیا ہو لیکن ہم کوشش ہی کریں گے جو ہمارے ملک کے ایلائز ہیں ان کی ویکسن کو لگوانے بے پریفرنس دیں گے تو